جنگز کی آر کوئی کٹ جڑاو ہے محسوسات جو ایک کٹ لوگ سمجھنے کے اس کی تختی نکلنی ہے یا اتنا بڑیہ بستا ہو کہہ بھائی گلہ نہ سلسل جڑاو ہے جاہی رہی سی ریلہ آیا سا کرنے نا سا کرنے آئے کے آئے جی بسم اللہ جی تو سنا اپنا خاطردار سید آل عمران آزرہ جی تبارک حسین تبارک صاحب جناب بڑے دور بیٹھے نسط سمندر پارت اپنا دوست باب تکبیلن البیگ پروگرام پہ تکڑین تا یہ ساڑی خوبصورتی ہے خورم رشید صاحب دبائی جی آج زبردست قسم نہیں ہے جناب تصویرہ ہونی ہے چاہیے پتا رہا ہے پھر فیس بک اپر آج جی کرو کیسا ہویا ہے زفر راجہ صاحب دبائی جی انہوں نے پورے اٹبر اور نکے راجازی پروگرام پہ تکڑین اللہ تعالیٰ انہ کی خوش رکھے ساڑی پر جائے کی اللہ پاک زندگی دے سلامت رکھے چلو جی ایک کال کے نیت پھر اچھنے ہیں گرپ شپ کرنے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام شاہ صاحب جی آلہ حکم جی بسم اللہ جی کن پہ بولنے ہو بڑی مربانی اچھا اس تک تھوڑی ٹی وی نہیں آواز نا تھوڑی آج کرو جی میں سمجھ گیا جناب کیسا پہ لگنا ہے پروگرام خالد 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 بڑی بربانی جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اچھنے محمد سلیم عوان صاحب تو ساں ایک بہت بڑا آوالہ جڑا پنڈی آلے پاس ہے دوئے پاس ہے وہ گھل کر کرکٹ جڑاو ہے تو ساں کھیڑنے اور ماشاءاللہ ملاشیہ نیری قومی ٹیم ہے اس نے مجھوی شامل ہو کرکٹ تو پاکستان جو پنڈی شروع کیتی سی ہے یا ڈریکٹ تو تھا گئے ہوتا ہے نہیں میں کرکٹ پاکستان تو ہی کھیڑتا گئے ہیں میں سلج پاکستان تو ہوں فس کلاس کرکٹ دا گئے ہوتا ہے کیا رہا لیتا فکرڈیاں پہلے میں اس تو بات پھر انڈر نینڈین پاکستان آستے سلیکٹ ہویا پی آئی آستے تو کوئی فیملی دیتنی کوئی سپورٹ نہیں سی کیونکہ والے صاحب ہوت ہو گئے سنڈ تو بہت درہا کوئی تیو سوالے رہا پھر ایک سعودی عرب تو میرے انکل نے ایک رینجمنٹ کی تا میرے ویزے بغیرہ دا تے میں سعودی عرب چلا گیا اتے ایک ریکٹ ٹوندہ رہے ہاں مل گئے ایک ریکٹ تھوڑا عرصہ سال ڈیڑھ سال میں تے کھڑیا گریکٹ تے جوب بھی کردہ سی انٹر انٹر کانٹینیٹل جدہ دے وجنا پاکستان وکیشن تے ساں تے ٹیم ملیشیا جہار اسی اسلامبار ڈسٹرک دی تے میں ٹیم دنال چلا گیا ملیشیا ملیشیا پندرہ دینہ ستے پندرہ دین دے وجہ میں پرفام گیتا محچان دے وجہ ملیشیا دینال محچی نیشنل ٹیم دینہ ساڑے تے میں سارے پاس کو کال دا آگئی کے سڈ آفر دا آگئی نا تو میں پرفر گیتا رویل ملیشن ٹیم نو جڑی کینگ دی ٹیم سی ہوتھے دنوں وہ میں ایک سال تقریباً رویل ملیشن ٹیم دی ترفو کھیڑ دا رہا اس تو بات پھر ملیشن آرمی ملیشن ٹیم نے اپروچ کیتا میں نے اچھا پیگیج دیتا ہونا میں نے پھر میں رویل ملیشن ٹیم ملیشن ٹیم سی بڑی گل ہے جی کہ خیتہ پٹھو آر نا کو بندہ آتا ہے وہ ملیشیا نکومی کرکٹے جساڑے پٹھو آر واس تھی اور پنٹی واس تھی ازاز نی جڑاو ہے وہ گل ہے ملیشن ٹیم سیراً ملیشن ٹیم خیتہہڑے پہلے میں نے پرویشن ٹیم کھیڑ دا رہا ہیا اس تب بعد پھر کو چنگ عام فورسیس ملیشن ٹیم دی کو چنگ کردھا رہا ہوں بلکہ ان تک کر رہیا ہوں کہ کدھے کدھے ایرنوں ملیشن ٹیپ ملیشن ٹیلم تظاہری گل ہے ملیشن ٹیان بڑے خوبصورت جڑاو ہے بڑے خوبصورت ڈی ایلف کپ ہویا ہے سپر ایٹ ہویا ہے ٹھیک ہے ایک سعودی عرب تو کہا علا جی گل کرنے ہاں جی اسلام علیکم جی علیکم سلام جی آپ جی بسم اللہ جی کون پہ بولنے ہو جی میں شرافت بولنا جی بڑی مربانی جی کیا علیہ شرافت صاحب ٹھیک ہو جی شکر اللہ شرافت صاحب گل کرنے پہ جی جی میں ہی ہے سو پرسنٹ دریہ سپاہ یا نہیں قسم میں ہی ہے یہ اندر کوئی ہو رہا سناو کیا حال خیر کریت ہے شکر اللہ سعودیہ کڑی جائی ہونے ہو یہ دبائی جی ہوں جی جی میں دبائی ہوں دبائی دبائی بڑا زبردست علاقہ ہے بڑا سوڑا ملک ہے جی ایک بڑی بندہ گچھا ہے دل نہیں کرنا ملنے جی آج بڑی بارش ہے جی دبائی بڑی بڑا سوڑا موسمی آگی اچھا اچھا اس ہے مر وہ سارا سینجھ جڑا بہتا ہے ساڑے سکوڈیو جو بڑی آتا ہے عمران کم من لگا بڑی مربانی جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے ساڑے ہم ازمانہ کی کیا کوئی سنے آ کوئی پیغام اچھا چلے گئے جی سلیم صاحب تکیہ کوئی دبائی کوئی سعودیہ کوئی کوئی ٹائی پیار مباد نالنظر صاحب انٹرٹین بھی کری اچھا پردیس بڑا ڈیڑا ہونا ہاں جی بلکل تو ساں جڑے ساڑے نوجوان ہونا کی کیا کوئی پیغام دے سو تو ساں تکیہ ہوسی کہ وہ ساڑے ساڑے نوجوان وہ غیر قانونی طور پر ملائشیا آسٹریلیا اور ناملکہ میں جانے نا لیگل طریقے نا ملائشیا جانے نا کوئی طریقہ ہے یا غیر قانون نہیں تو ساں بار سکنے ہوتا ہے نہیں نہیں لیگل طریقہ بلکل ہے تو کمپنیاں دے وچوں یعنی کہ ڈیمانڈ نکل دی ہے اس ڈیمانڈ دے مطابق جڑے لیکن کچھ کچھ نہیں موسٹلی جڑے نا اجینڈ لوگ جڑے نا وہ اتھے توکھا دے کے لائے ہیں دے وہ تھے پیکیج اور دے زیتن ہا دا پیسے بٹور لندے تو میں تھے ہی مشورہ دیاں گا جڑے نوجوان نے پاکستان دے باٹ جایا کہ مزوری کرنا چاہنے اور خاص کر ملیشیا دے وچ ملیشیا جو مزوری نام دے چیز کوئی بھی نہیں ہے وچیز اتنی کٹنے کہ تسی اگر پاکستان اچھتنی محنت کرو تو میرا خیال ہے پاکستان ہی تسی زیادہ پیسے کما سکتے موسٹ لیے ہونڈا اول تے ڈیپورٹ ہو جاندے منڈے بچے رہے ویزیڈ ویزیڈ جاندے ڈیپورٹ ہو جاندے تے ایجنڈ چیٹ کار جاندے انہوں میں ملیشیا دے والے نالتے اڈوائز کر آنگا کہ ملیشیا جاند تو بھی تے رہے اپنا ملک کی جرائے اپنا ملک دیکھ اچھا بہن سارے تو ساتھ تکھیہ اسی پہ لوگ جڑا ہوئے او آنن پہ جی اے اساں کی آنن آپ پوٹ اتھا ہی نا جی کہیں مریا ہی ہونا آنا اے بھی ہونا پہ جی آپ پوٹ اتھا ہی نا سارے کی مڑے گرنے نہ پیچھو جی میں اپنی گال کر دا میرے کوئل سکیل سی میرے کوئل کرکٹ سی میں نو جاب مل گئی ہوتے اچھی آفر ہو گئی میں ادھر سعودی عرب دے ویچ از ایک کاس کنٹرولر کام کر رہے ہیں ایسا انٹرکاوڈینیٹل جدہ دے ویچ کرکٹ میرا شوگ بھی سی میرا ڈریم بھی سی میں نو اتھے کرکٹ دے والے جاب بھی مل گئی اچھا پیکیج بھی مل گیا تو میں آتے رہا گیا ہوتے اگر میں نو اے پیکیج نہ مل دا نہ اچھا پیکیج مل دا نہ منو کرکٹ مل دی ہوتے تو میں واپس سعودی عرب ہی جانا تھی کیونکہ اتھے میں آر ایڈی جاب کر رہا تھا آئے اصل گل تھوڑی چھرکی جی سمجھش نہیں ہے لیکن تو انٹرکاوڈینیٹل نہیں گل کیتی ہے تو واجد راجہ صاحب جنہ آپ بالکل خانہ کعبہ نے سامنے ساڑے پائی نا جی پروگرام تکھنے دوستان اللہ تعالی واجد راجہ صاحب خوش رکھے تو خیرینل تساں اچھو تو اچھا ایٹ ٹنڈول کرنا تساں باڈی گارڈ ہی کوئی بندہ جڑا ہوئے تھا کوئی ساڑے کھول ایک کے ساتھ سنا ایڈیا آیا کہ عمران خالد آوان صاحب جڑے نو ٹنڈول کر نے باڈی گارڈ بنا نڈا ہے آہو ملیشیا دو اچھو ڈی ایل اف کپ ہویا سی ایک جزہ وچھ اسٹریلیا ویسٹر انڈیز اور انڈیا دیٹیما نے شرکت کی تھی اے نینٹین نینٹی ٹو تھوزن سکھ ٹو تھوزن سکھ ٹو تھوزن سکھ پاکستانی باڈی گارڈ رکھے آئے تو ملیشن کرکٹ ایسو سیشن نے میں نو سکیورٹی دی ساری زمداری میرے اچھا تو ساں گول سی اس آستے میں جڑا اپنے منڈے جڑے پانٹ کی تے بلکل سی اچھا 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 بھان بھائی جی اوٹل منجمنٹ ٹھیک ہے جی ایکٹنگ ٹھیک ہے چپنچوت لپے ہاتھی ٹڈور کر نا باڈی گارڈ بانے گی کی ہے جل لگات ساں کی بہت بہت اچھا کٹنڈ ڈول کر بڑا زبردست بڑا بے شاک انڈیا نا یا جو کچھ ہوئے ایس بیگ اپلیئر تو ساں گے پتا ہے اسنی آچییومنٹ یا کے جتنا میں مارکی دن ہی پتا تو اسامہ انجمت ہے مختار راجہ صاحب کی ڈیڈا بتاو ہے جڈا سارے ہیں کی جڈے ایک رکٹ تکھنکے ہوں گے پاکستان اچھ بڑی فیمیس ایک رکٹ نا ہر کس ایک پتا ہے وہ ہونڈ ریٹائر ہویا ہے اس نے نال رہا ہے نا ہی تقریباً سولان دن اس گریٹ پلیئر ہے ریالی تو اس نے وچھ ہونی نا وہ کہہ میں یا بو یا کوئی ہوئے گے میں بہت بڑا سٹار نا کوئی کچھ نہیں سی اچھا وہ گل پہ یاد آئی پہ مختار راجہ صاحب تسا نہیں طرف ہوں تا جی کرانے طرف ہوں اسامہ انجم صاحب نہیں کل سالگرہ سی مبارک بات دے رہے ہیں اسامہ انجم کی اللہ پاک انہ کی ازدگی دے پرت پرت کرنے نہیں جڑا گا اور مدد ہے کیوں مختار راجہ صاحب ٹھیک آکیا یا نہیں پرت پرت کرنے نہیں اور مدد ہے اسامہ کی اللہ خوش رکھے اسامہ کیٹو کی جکی بندہ ہوئے جس نہ نہ اسامہ ہوئے تو بڑا لادلہ اللہ تعالیٰ اس کی خوش رکھے مختار راجہ صاحب اترامن ساڑھے نال انہوں نے ایک مبتانہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی بھی آباد رکھا ہے اچھا ایکٹنگ جڑی ہے اور موڈلنگ اور جڑا کڑے کڑے کم کی تھے ان کو جڑے جن دست سکنے اصل اچھے موڈلنگ شوکس ہی نو جس وقت میں کی چانس ملیا ہے تو پھر ہور بندے ملے انہوں نے پھر کہڑا ہے ایز ای فری لانس موڈل ملیشیا نے جڑا سب تو بڑا پروٹیکشن اسے ایپل باکس اتھے میں ریجسٹرڈ ہویا اور تین چار ایجنسیاں جو میری پروفائل گئی ہے تو پھر اس طرح انہوں نے کہ اتھے زیادہ پاکستانی کمرشل موڈلی اتھے بندے اتھے انڈیا نے بھی اتھے کیوں گا اتھے سستے پیڑنے میں ستا کہ حسن پیپسی نے سارے شوئے بختر رسیم اکرم سارے نے سارے اتھے شوٹ ملیشیا شوٹ یہیمان انما ہے تو سانگی کوئی سای کمرشل ہم کی تاتے وہ پیپسی ناسی دو زار چار نا تئے پیپسی نے سارے اتھے ہوتے ہونے انڈیا مارگٹ ہوتے حسن ہی ہے آہ نی سارے ہی گلے فرستوباد میڈل ایس نا تو میری جیڑی لوگ کے میڈل ایس جا سن ہی ہے عربی جس طرح ایرانیان ہوگے ایٹیلین ہونے تو اس وچنہ نا لگا لگا لیکن ساتھ آٹھ سال مار گیا آج کل جڑی یہ فوٹوگریفی ہے تو ساں کیا سمجھو کہ نوہ اڈیٹنگ اور یہ چیزیں آگئی ہیں اس لیل آسانی پیدا ہوگی ہے یا تو ساں کیا سمجھو کہ کمرشل فوٹوگریفی ہے یا آٹسٹک فوٹوگریفی ہے فوٹوگریفی نے بہت سارے میڈیم تو ساں کیا سمجھو فوٹوگریفی کس تکنے ہوں پہلے جڑی اندیسی انالاؤگ میں سٹارڈ کیتا سی نیکن فورو ون انالاؤگ تو ایون فوٹوگریفی سٹارڈ گیتی وہ دا اپنا کریز ہندہ سی اپنی انٹرسٹ ہندی سی بڑا سوچ سوچ کے رول نہ کتے زائی ہو جائے کوئی فوٹو نہ زائی ہو جائے وہ دا اپنا کریز ہندہ سی آسانی ہی کینن آئی ڈیجیٹل فوٹوگریفی دنال لیکن وہ دنال ٹکنالوجی بہت زیادہ آگئی بہت زیادہ آگئی ایک چیز آئی دوسری آئی تیسری آئی ٹکنیکس آگئی ٹرکس آگئے ایک دن ایک ٹرک دوسرے دن دوسرا ٹرک یعنی کہ ہون فوٹوگرافی جتو انالاؤگ فوٹوگرافی تو اتنی فارمز نہیں سی فوٹوگرافی بھی اتنی زیادہ جتنی ہون ہے لہذا اگر آسانی ہے تو او دنالان تاری مینط بھی اتنی زیادہ ہے کہ تسی اس چیز نو بنانا ہے تسی پینو رامہ بنانا تسی یہ کرنا تسی وہ کرنا ایک چیز نو بنانا ہے امران خالد اوان صاحب تسانی آمدنا بڑا شکریہ اور تسان خاص طور پر میں شکریہ دا کر سانگو کہ تسانی آخرین پر اتھائے ہو کیسا لگا پٹھواری بول کے اپنی کلچر اپنی یادہ کی جڑان بڑا اچھا لگا جی لیکن پروگرام ٹائم جڑانا وہ بہت کٹے اگر میرا ویا سی راجہ زرنالہ سپین تو اس نے نلسی دو کنٹینہ دا میں اس کی آگا اس کی چوکی کنٹینہ کار دے کتنا سواد آ رہے ہون ٹائم کارٹے تو میں کارتے کچھ نہ سکنا لیکن دل لے ہی ہے کہ ختم ہی نہ ہوگا چلو اپنی یاد مبتا ہونی ہے مبتتے کیسی اور پھر ایسی ہاں احباب نل بیک ہے تسان گفتگو کرنے ایس سلسلہ ادیل مویش کیسا لگا تسان گفتگو کرنے تسان گفتگو کرنے تسان گفتگو کرنے ہمیشہ میں مداثر رہے ہیں لیکن خوشی ایسی دیئے کہ اتھے آ کہ ٹیلیویجن دے بھی تسی او ہی او جڑے تسی اپنی ریال لائف شو میں نو یقیناً دلی تو ہوتے بڑی خوشی ہے کہ تسان گفتگو کرنے کٹو ٹی وی تے میری سنگت ہوئی اچھیا اچھیاں گلہ ہوئی ہیں اور انشاءاللہ یاد رہنگی ہے انگلہ بہت شکریہ جی جی محمد سلیم عوان صاحب تسان خاص طور ابر ہوگے تسان بڑا ٹیم کڑے آساڑے باستی کیسا لگا آج کہہ دیتا ہے